اپراد ہی نہیں بلکہ پولیس بھی کیا کوئی دورہ روئی اپناتی ہوئی دکھائے پڑتی ہے کیونکہ اس معاملے میں جس طرح آزاد یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پولیس نے اپنا کام ٹھیک سے نہیں کیا اور جس طرح سے اس میں ایک یوبا کی جان چلی گئی تو اس میں پورا الزام وہ پولیس کے اوپر لگا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یوگی سرکار کے جو پولیس ہے کیا وہ بھی اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہے اور کیا وہ بھی کوئی سمودہ بشش کو دیکھ کر یہاں پر جو کہہ سکتے ہیں کہ ا ایکشن لیتے ہو وہ نظر آتی ہے اور یہی بات اب آزاد کہتے ہو وہ نظر آتی ہے تو یہ کہیں نہ کہیں چندرشکر آزاد کی سکریتہ درشاتہ ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنی پارٹی اور ساتھ ہی ساتھ جس سماج کے لیے وہ یہاں پر آگے آنے کی بات کرتے ہیں اس سماج کے لیے آگے آنے کے لیے پریاس بھی کرتے ہیں یہ دکھاتا ہے صاحب طور پر ان کی سکریتہ ہے لیکن وہیں چیز پر اسی ہی بات پر مایواتی اگدم سے پیچھے نظر آتی ہے اور یہ چیز کیول رامپور والے ماملے میں نہیں دیکھنے کو ملی تھی ہمیں 22 کے ویدھان سبہ چناؤں میں بھی کہ جس طریقے سے اوپی کے چناؤں تھے اور مایواتی کہیں بھی چناؤں میں نظر نہیں آئے تو تو کل ملا کر کے یہی ایک بڑا کارن لگتا ہے کہ ان کا جو سیاسی ورچس ہوئے وہ لگاتا ہے نمسکار نیکسٹ نائن نیوز دیکھ رہی ہے آپ اور میں ہوں آپ کی ساتھ پراجیا سنگھ سواغت ہے آپ سبھی کا میرے خاص پروگرام سیاسی پنچنامہ میں کیا رام راجیے میں دلت آدیواسی اور پچھڑے ورگ کے لوگوں پر اتیاچار ہو رہی ہے یہ کہنا ہے آزاد سماج پارٹی کے سنستھاپک اور بھیم آرمی کی چیف چندر شیخر آزاد ارف رابند کا جن کی کل گرفتاری ہوئی ہر کسی کو لگا کہ آزاد خاموش ہو جائیں گے اپنی گرفتاری کے بعد لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آیا دراصل آپ کو بتا دے کہ پولیس کے شکنجے سے نکلنے کے بعد آزاد رامپور گئے بھلے ہی چندر شیخر آزاد کی زندگی پر خطرہ من رہا تھا پیڑک پریوار سے ملتے ہیں ان کے دکھ کو باٹتے ہیں اور یوگی سرکار پر ہملاور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں مانگے رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں آزاد نے مانگ کی ہے کہ سومیش کمار جو دلت یوک سترہ سال کے گولی لگنے سے جن کی جان چلی گئی ان کے پریوار کو موافظہ ملے اور ساتھ ہی ساتھ ایک نوکری بھی اس طرح کی مانگ آزاد پہلے بھی کئی معاملوں میں کر چکے ہیں لیکن کیا اس بار یہ مانگ پوری ہوگی کیونکہ لوگ سبھا چناو سر پر ہیں اور ایسے میں اپنے دلت ووٹ بینک کو وہ پیڈی اے ووٹ بینک جس کی لگاتار بات یہاں پر کرتی ہوئی بی جے پی نظر آ رہی ہے جسے سادھنے کی کوشش لگاتار بی جے پی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیا اس ووٹ بینک کو سادھنے کے لیے آزاد کی مانگوں کو پورا کرنا بی جے پی کی مجبوری بن گئی ہے یہاں پر میرے ساتھ منجی ہیں اور سب سے پہلے انہی سے سمجھیں گے کہ آزاد لگاتار کہہ رہی ہے کہ اب یوپی میں آپ رادیوں کی ضرورت نہیں ہے پولیس ہی کافی ہے پچھڑے ورگ کے لوگوں پر اتیچار کرنے کے لیے ان کی کمر کو توڑنے کے لیے سب سے پہلے تو ان کی اس بیان میں کتنی سچائی نظر آ رہی ہے منجی دیکھیں بلکل اور جہاں راجے کے سی ایم ہیں مکہ منتری یوگی وہ ہمیشہ ہی بات کہتے ہیں کہ اگر کوئی اپراد کیا ہے تو اگلے چوراہے پہ اس کو پکڑ لیا جائے یعنی کہ اتنے چاک چوبن سرکشہ کے انتظام ہیں لیکن جس طرح سے اس کے باوجود اتر پردیش کے اندر جو کرائم ریٹ ہے جس طرح سے ہم اپراد کا جو گراف ہے وہ بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ سوال اٹھنے لازمی سی بات ہے آپ رامپور کی بات کر رہے ہیں لیکن تمام اس کے علاوے بھی راجے میں دیکھیں کہ کئی طرح کے ایسے اپراد ہیں جو لگتا نہ صرف بڑھ رہے ہیں بلکہ خوفناک طریقے سے ان کو انجام بھی دیا جارہا لیکن ہمیشہ جو سی ایم یوگی ہیں وہ یہی بات کہتے ہیں دکھائی پڑتے ہیں کہ ہمارے پردیش کی جو سرکشہ ببستہ بہت چاک چوبند ہے ہم نے پوری طرح سے پولس کو یہ اختیار دے رکھا ہے کہ جیسے ہی کوئی کہیں اپراد ہو ترنت اس کا کہہ سکتے ہیں کہ اس کو قبضے میں لیا جانا چاہیے اس کو پکڑا جانا چاہیے لیکن یہ سب باتیں بولنے میں تو آسان ہوتی ہیں کہا جاتا ہے کہ آپ منچ سے اگر بولتے ہو تو سننے میں بھی اچھا لگتا ہے لیکن جب زمینی سر پہ آپ آتے ہو اور جب اس کے خلاف کوئی چیزیں پاتے ہو تو باقی آپ کو لگتا ہے کہ کیا واقعی راجے میں سب کچھ ٹھیک چلا اور جیسا رامپور کا یہ جو پورا معاملہ نکل کے آتا وہ یہ بتاتا ہے کہ راجے میں ابھی ایسا بہت کچھ ہے کیونکہ صرف اپراد ہی نہیں بلکہ پولس بھی کیا کوئی دوہرہ روئی اپناتی ہوئی دکھائے پڑتی ہے کیونکہ اس معاملے میں جس طرح آزاد یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پولس نے اپنا کام ٹھیک سے نہیں کیا اور جس طرح سے اس میں ایک یوبہ کی جان چلے گی تو اس میں پورا الزام وہ پولس کے اوپر لگا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یوگی سرکار کی جو پولس ہے کیا وہ بھی اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہے اور کیا وہ بھی کوئی سمودہ بشش کو دیکھ کر یہاں پر جو کہہ سکتے ہیں کہ ایکشن لیتے ہوئے نظر آتی ہے اور یہی بات اب آزاد کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ اتر پردیش کی دیکھیں پرگا جی راج نیتی ہے اور ایسے میں جب لگ بھگ بسات بھی چکی آسی سیٹے وہاں سے آتی ہیں آزاد بھی کسی طرح سے خود کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اسی لیے ترنت وہ وہاں پر جانے کا پریاز کرتے ہیں ان کے گھر والوں سے ملتے ہیں اور تمام ساری مانگیں یہاں پر سرکار سے رکھتے ہوئے آتے ہیں کہ جو یوبا کی جان گئی ہے اس میں ان کے پریوار کو سرکار نوکری ملنی چاہیے پچاس لاکہ ذکر بھو کرنا ہے ان کو ملنا چاہیے پاسٹرے کوٹ میں معاملہ چلنا چاہیے ایسے تمام ساری بات مانگ ہیں جو وہ رکھتے ہو وہاں پر نظر آ رہا ہے اور دیکھئے ہماری اس معاملے پر پہلے بھی بات ہوئی آزاد کو لے کر کہ آزاد جب بھی ایسا کوئی بڑا کہہ سکتے ہیں کہ حادثہ کہیں پہ ہوتا ہے یا کوئی بہت سنگین اپراد ہوتا ہے دلیتر خلاف میں وہ ترنت وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور اسی لیے ان کی جو لوگ پریتا ہے وہ یوباو کے اندر زیادہ بنتی ہو نظر آتی ہے میرے خیال سے کوئی بیان تو نکل کے سامنا آیا ہے نہیں ہے تو یہ کئی طریقے چیزیں جو آزاد بھنانا جانتے ہیں اسی لیے ایسے معاملوں پر وہ بڑھ چلکے پہنچتے ہیں اور اسی لیے لگتار ان کی جو لوگ پریتا ہے وہ یوباو میں کافی بڑھ رہی ہے واقعی میں دیکھیں یہاں پر امن جی نے ایک بات کہی کہ بی ایس پی سپریمو میعواتی اس طرح کے معاملوں پر کیوں کچھ بولتی ہوئی نظر نہیں آتی اور یہ سوال اٹھنا لازمی بھی ہے کیونکہ آپ کو بتا دیں کہ رامپور میں یہ جو پوری گھٹنا ہوئی ہے اسے لے کر سپا بھی اپنی پرتکریہ دے چکی ہے سیدھے سیدھے یوگی سلکار پر حملہور ہوتی ہوئی نظر آئی اور آج کانگریس نے بھی اپنا سٹینڈ اس پورے معاملے پر کلیئر کر دیا لیکن دلیتوں کی مسیحہ کہیں جانے والی مائواتی آخرکار اب تک خاموش کیوں ہیں وہ ہر معاملے پر بولتی ہوئی نظر آتی ہے یہ بھی اب راجنیتی سروپری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جیسا کہ اب تک بھارتی جنتہ پارٹی کو لے کر کہا جاتا تھا یہاں پر اکشے ہیں اور اکشے سے اس چیز کو جاننا چاہیں گے کہ اکشے جب سپا اس معاملے پر بولتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر بات کرے کانگریس نے بھی اس بات پر بولنا شروع کر دیا لیکن مائواتی آخرکار کیوں کچھ نہیں بول رہی ہے کیونکہ دلت سمودائی کے لوگ تو انہیں بڑی بہن کے طور پر دیکھتے ہیں انہیں مسیحہ کے طور پر دیکھتے ہیں دیکھیں پرگیا لگتار جو سکریتے کی بات راجنیتی میں کہی جاتی ہے کہ اک نیتا کو ہمیشہ سکریتے رہنا چاہیے خاص طور پر چناؤوی ماحول میں اور کہیں نہ کہیں سب سے بڑی چیز مائواتی کو بسپا کو لے کر یہی نظر آتی ہے کہ وہ سکریتے راجنیتی سے دور ہو چکی ہیں اور سکریتے راجنیتی کی بات کریں یا ایک راجنیتا کی بات کریں تو سماج کے ہر ورگ سماج کے ہر پہلو سماج کے ہر شیطر سے جڑ کر ایک نیتا کو لگتار رہنا پڑتا ہے جس سے مائواتی لگتار ہی پیچھے ہٹی جا رہی ہیں ذکرہ آپ نے رامپور والی گھٹنا کا کیا چندر شیکھر آزاد کو جس طریقے سے سمبھل میں وہ اس وقت موجود تھے یہاں پر پور سانسد رہے سواری شفیق رحمان برک کیے جب جنازے میں وہ اس وقت شرکت کرنے پہنچے تو اس دوران انہیں رامپور کے اس گھٹنا کے بارے میں جانکاری ملی تو لن تھی رامپور روانہ ہونے کے لیے نکلے تو یہ کہیں نہ کہیں چندر شیکھر آزاد کی سکریتہ درشاتہ ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنی پارٹی اور ساتھ ہی ساتھ جس سماج کے لیے وہ یہاں پر آگی آنے کی بات کرتے ہیں اس سماج کے لیے آگی آنے کے لیے پریاس بھی کرتے ہیں یہ دکھاتا ہے صاحب طور پر ان کی سکریت ہے لیکن وہیں چیز پر اسی ہی بات پر مائیواتی اگدم سے پیچھے نظر آتی ہے اور یہ چیز کیول رامپور والے معاملے میں نہیں دیکھنے کو ملی تھی ہمیں 22 کے ویدھان سبا چنابوں میں بھی کہ جس طریقے سے اپی کے چناب تھے اور مائیواتی کہیں بھی چنابوں میں نظر نہیں آئے تو کل میں لاکر کے یہی ایک بڑا کارن لگتا ہے کہ ان کا جو سیاسی ورچس ہوئے وہ لگتار سبی میں گھٹا جا رہا ہے واقعی میں دیکھیں کافی بڑا سوال ہے کہ مائیواتی آخرکار اس طرح کے معاملے پر کیوں کچھ نہیں بولتی ہیں مائیواتی کے چپی کو لے کر تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کیا مائیواتی انڈیا میں شامل ہونے کی فراک میں ہے اور اسی لیے وہ کچھ بھی کہتی ہوئی نہ تو کبھی انڈیا کے خلاف نظر آتی ہیں نہ بی جے پی سے کبھی سوال پوچھتی ہیں چاہے بات ان کے اپنے سانسد کی ہی کیوں نہ ہو جب بھرے یہاں پر صدن میں ان کے لیے اپمان جنگ ٹپڑے کر دی جاتی ہے بی جے پی سانسد دوارا لیکن تب بھی مائیواتی کوئی بڑا قدم اٹھاتی ہوئی نظر نہیں آتی یہاں پر نیہا ہے اور نیہا سے اس چیز کو جاننا چاہیں گے کہ نیہا کیا وجہ ہے کیوں اس طرح کے معاملوں پر مائیواتی کچھ بھی بولنے سے بچتے ہوئی نظر آ رہی ہیں کیا ان کے من میں ڈر ہے کہ جس طرح سے جو وپکشی نیتا ستہ دھاریوں سے سوال پوچھتے ہیں ان کے گھر پر EDCBI پہنچ جاتی ہے کئی بڑے معاملوں میں وہ جیل چلے جاتے ہیں کیا مائیواتی اس لیے خاموش ہے یا پھر وہ انڈیا میں شامل ہونے کی تیاری میں اور اسی لیے اس طرح کے معاملوں پر کچھ بھی بولنے سے بچ رہی ہیں دیکھیں مائیواتی کو لے کر ابھی تحق تو کچھ ایسی جانکاری یہاں پر نہیں ہے پراجیا کہ وہ یہاں کون سے گٹ بندن میں سمرتن کرتی نظر آئیں گی کیونکہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ لگتار یہاں پر کانگریس پارٹی اور سماجوادی پارٹی نے ان کو کتنی بار یہ بات کہی کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائی یعنی کہ انڈیا گٹ بندن میں لیکن آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جنوری کی پندرہ تاریخ جو کہ ان کے جنو دن والے دن انہوں نے یہ بات تیہ کر دی تھی کہ میں کسی بھی گٹ بندن کے ساتھ یہاں پر نہیں جاؤں گی لیکن جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بسپا پارٹی میں اچانک سے دس سانسدوں کی خبر آتی ہے کہ وہ استیفہ یہاں پر دینے کے لئے تیار ہو رہے ہیں ایسا یہاں پر سننے کو ملا اور آپ نے دیکھا ایک سے دو سانسد اور کئی ویدھائک بھی یہاں پر سماجوادی پارٹی میں جاتے ملے کوئی بھاجپا میں جاتا ملا تو کہیں نہ کہیں مایواتی کی ٹینشن اب دن پر دن اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور اسی کے چلتے کہیں نہ کہیں مایواتی اب یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ وہ اگر جائیں تو کس گڑ بندن کے ساتھ یہاں جائے کیا انڈیا کے ساتھ جا کر ان کا فائدہ ہے یا انڈیا کے ساتھ ان کا فائدہ یہاں ہے لیکن اگر دیکھا جائے جس طریقے سے آپ نے ایڈی سی بی آئی کی یہاں پر بات کری ہے اس وقت لوگ سبح کا چھناف سر پر ہے آپ نے دیکھا ہوگا تیاریاں چل رہی ہیں یہاں پر تمام راجنیتی دلوں کی اور جتنے بھی راجنیتی دل ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ان کے نیتا منتری ویدھائک ادھر سے ادھر دل بدلتے نظر آ رہے ہیں یہ صرف ماتر ایک ایڈی سی بی آئی کا ڈر ہے جس ڈر کی وجہ سے وہ ادھر سے ادھر بھاگتے نظر آ رہے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر کرناٹک دیکھ لیجئے ماشل پردیش دیکھ لیجئے اتر پردیش کی میں بات کروں یہاں پر تمام ویدھائک یہاں پر بھاجپا میں کیوں جا رہے ہیں کیا بھارتی جنتا پارٹی ان کو اتنی زیادہ توجہ دے رہی ہے کہ تمام پارٹیوں کو چھوڑ کر وہ بھارتی جنتا پارٹی کی طرف رکھ کر رہے ہیں یہ کچھ نہیں ہے صرف ایڈی سی بی آئی کا ڈر ہے آپ نے دیکھا بھی ہوگا دلی کے مکہ منتری اربین کیشریوال کے پاس آٹھوہ سمن پہنچ چکا ہے راجستان کے پورو مکہ منتری کے بیٹے بھی ایڈی سی بی آئی کے چپیٹ میں ہیں دوسری طرف چھتیز گھڑ کی بات کروں تو وہاں بھی مکہ منتری پورو مکہ منتری کی اگر میں بات کروں بھوپیش بھگیل وہ بھی یہاں پر ایڈی سی بی آئی کے چپیٹ میں ہیں تو تمام راجی اس وقت جہاں ستہ یعنی کی جہاں بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار نہیں ہے ماں ایڈی سی بی آئی کے انٹری اب آم بات ہو چکی ہے واقعے میں دیکھیں جس طریقے سے نیہا نے سافتور پر کہا کہ ہو سکتا ہے کہ مایعوتی کی خاموشی کے پیچھے کی وجہ ایڈی سی بی آئی کا ڈر بھی ہو سکتا ہے لیکن راجنیتک گلیاروں میں تو لگاتار قیاس لگنے شروع ہو چکے ہیں اب ایسے میں دیکھنا کافی اہم رہے گا کہ چندر شیکھر آزاد نے جس طرح اس پورے ماملے کو اٹھانے کی کوشش کی ہے اب کہیں نہ کہیں یوگی سرکار سوالوں کے گھیرے میں ایک بار پھر سے آتی ہوئی نظر آ رہی ہے اب آخر کار اس پورے ماملے کو لے کر کیا کچھ بڑا قدم یہاں پر اٹھاتے ہوئے مکہ منتری یوگی آدھتینات نظر آئیں گے کیا وہ تمام مانگے یہاں پر پوری کی جائیں گی راجنیتک سرکار دوارہ جو مانگے چندر شیخہ آزاد نے رامپور میں پیڑت پریوار کے لیے پہنچ کر کی تھی دیکھنا کافی اہم رہے گا فلحال کے لیے میرے خاص پروگرام سیاسی پنچنامہ میں اتنا ہی باقی کی اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے نیکسٹ نائن نیوز